اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنے گھر سے نکلا علم دین حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلا تو فرمایا کہ وہ جب تک واپس گھر نہیں لوٹ آتا اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو گویا ہے کہ نکلا کس کے لئے من خارجا فی طالب علمی طالب علم کے لئے نکلا فو و فی سبیل اللہ پس وہ اللہ کے راستے میں ہے حتی یرجیہ یہاں تک کہ اپنے واپس لوٹ آئے یعنی اپنے مقام پر وہ لوٹنے تک یہ ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں ہونا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے بہت بڑا اعزاز ہے چوانچہ میرے دادا پیر قطب العالم حضر شکل عزیز مولم محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس سے ضرور فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پڑی ہوئی ایک نماز انچاس کروڑ نماز کے برابر ہوتی ہے ایک نماز انچاس کروڑ نماز کے برابر ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اس کی کیلکولیشن کیا ہے عالم اکرام نے اس کی کیلکولیشن بھی کر کے بتلا دیا ہے کہ اس طریقے سے یہ ایک نماز انچاس کروڑ کا جرو سواب رکھتی ہے اس تفصیل میں میں نہیں جاتا کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے راستے کا ایک قدم جو ہے وہ اس قدر قیمتی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں دنیا کے اندر پھیجا اور اپنی ہی عبادت کے لئے پھیجا اور بندہ دنیا میں اپنی خواہشات نفس کا شکار ہونے کے بجائے اپنی خواہشات کا خون کر کے اسی اللہ ہی کو پانے کیلئے اللہ کے راستے میں قدم رکھتا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس غلام کی کیا قیمت ہوگی یہ دنیا کے آقاؤں سے بھی بڑھ جاتا ہے غلام ایسے غلاموں کے جو وہ جوتوں کے ذرے جو ہے جوتوں کے اندر خاک کے لگے وہ ذرے جو ہے دنیا کے بادشاہوں کے تاجوں سے اور ان کی ہری اور جوارات اور موتیوں سے افضل ہو جاتے ہیں اسے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں طلب علم کے لئے نکلتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے اپنے باب برکت جو پر ان کے پروں کے نیجے بچھاتے ہیں پر اس لئے نہیں بچھاتے کہ اس طالب علم کے جو ہے قدم جو باب برکت ہو جائیں بلکہ اس لئے بچھاتے ہیں تاکہ اس کے قدم ما جوتوں کے ہمارے پروں پر پڑھیں ہمارے پر باب برکت ہو جائیں یعنی ملائکہ اپنے مبارک اور معصوم پروں کو مزید برکت وحیہ کرنے کے لئے اس طالب علم کے جوتے اور پاؤں کے نیجے پر بچھاتے ہیں یہ وہ راستہ ہے طالب علم کا اتنی بڑی فضیل ہے اس طالب علم کی جو علم کو حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے کیوں؟ ظاہر ہے کہ علم کسے کہتے ہیں علم ایک وہ نور ہے کہ جس نور میں یہ مملوک اپنے مالک کو پچان لیتا ہے یہ مرزوک اپنے رازی کا پتہ ڈھونڈ لیتا ہے یہ مخلوق اپنے مالک کو جان لیتی ہے کہ اوہو میرا بنانے والا کون ہے مجھا کھلانے والا کون ہے مجھے سلانے والا کون ہے مجھے جگانے والا کون ہے اور میں کس کے منچہ کے مطابق دنیا کے ذریعے کی گزاؤں ہوں میرے نفس کی چاہت تو یہ ہے لیکن جس نے مجھے پیدا کیا میرا مالک اس کی چاہت کیا ہے تو گویا کہ یہ مملوک اپنی چاہتوں کو اس مالک کے چاہت پر قربان کر دیتا ہے تو گویا کہ یہ مملوک صادق ہے یہ باوفا غلام ہے یہ بھگوڑا غلام نہیں ہے اس امری آقا کو پچان لیا ہے یہ اتنا ہونچا راستہ ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے نکلا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے تو علم کی قیمت معمولی نہیں ہے اور علم کی بنیاد پر ہی تو حضرت آدم علیہ السلام کو فضیل بخشی گئی فرشتوں پر اور یہ آدم جو ہے وہ ملائکہ پر فضیل پا گیا اور ایسی فضیل پا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجود الملائکہ بنا دیا گویا کہ تمام ملائکہ معصومین کو کہہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور آدم کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں جیسے خانہ کعبہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں گویا کہ اللہ نے ایک خانہ کعبہ اور بیت اللہ کا تصور آدم کی شکل میں مجسم کر دیا اور سارے کے سارے ملائکہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں اس سے اندازہ کریں کہ یہ علم کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ اس علم کی وجہ سے ملائکہ مقربین پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ایک خاک کا بناوے انسان آگے نکل جاتا ہے تو یہ ہے اس لئے فرمایا ہے اور اس علم سے مراد کیا ہے تو محدثین فرماتے ہیں اس علم اس سے جب وہ فرض این علم ہو یا فرض کفایہ ہو فرض این کا مطلب یہ ہے کہ اتنا علم آپ کو حاصل ہو جائے حلال حرام کا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اتنا علم حاصل کرنا تو فرض این ہے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر جائے بقدرِ زرد علم حاصل کرنا فرض ہے طالب العلمی فریضتنالا کلی مسلم ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر جائے علم حاصل کرنا فرض ہے اور اس فرض سے مراد ایسا فرض جیسے نماز فرض ہے اور اس سے مراد کونسا علم وہ علم جس سے حلال حرام کا پتہ چل جائے جائز نہ جائز کا پتہ چل جائے باطل اور حق کا پتہ چل جائے اچھے برے کا امتیاز پیدا ہو جائے اتنا علم حاصل کرنا تو فرضی آئین ہے اور اس سے زیادہ علم حاصل کرنا کہ متباہر عالم بن جائے اور امام رازی اور امام غزالی بن جائے اور بہت انچے فضل و علم کے مقام پہ پہنچ جائے یہ علم حاصل کرنا فرضی کفایہ ہے فرمایا کہ اس علم کے اندر فرضِ این اور فرضِ علم دونوں علم شامل ہیں کہ جس بھی علم کے راستے میں لگے گا تو فرمایا کہ وہ اللہ کے آنس کا یہ مقام ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں رہے گا جب تک وہ علم حاصل کر رہا ہے یہاں تک کہ واپس گھر لوٹا ہے اپنے مقام پر لوٹا ہے اس وقت تک وہ جو ہے وہ اس کی اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے اور واپس جب لوٹے گا ظاہر علم حاصل کرنے کے بعد جب علم بن گئے آپ واپس لوٹا ہے تو واپس لوٹا تو اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ وارث الانبیاء میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ انبیاء مقربین کا وارث ہے اس لئے کہ وراست علم اس کو عطا ہو گئی ہے تو اب یہ وارث الانبیاء میں شامل ہو جاتا ہے وراست عبوبت کا تاج اللہ اس کو پینا دیتے ہیں اور فضیلت کی دستار اس کو اڑا دی جاتی ہے تو گویا ہے کہ دیکھو یہ طلب علم کتنی بڑی شان رکھتا ہے اور آج کے زمانے میں طلب علم کے جیسے پہلے زمانے میں بہت سے ذرائع تھے فیزیکلی بالمشافہ بھی علم حاصل کیا جاتا تھا دودھ راہ سفر کر کے استاد کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرتا تھا یا بالکتابت خط و کتابت کے ذریعے سے علم حاصل کرتا تھا کتابیں پڑھ کے لکھ کے علم حاصل کرتا تھا تو جیسے پہلے زمانے میں یہ دو ذریعے عام طور پر ہوا کرتے تھے اور آج کے زمانے میں اور ذرائع بڑھ گئے آج یہ پھر یہ آپ جانتے ہیں الیکٹرانیس میڈیا آ گیا اس کے ذریعے سے علم پھیلائے جا رہا ہے پھر یہ سوشل میڈیا آ گیا اس کے ذریعے سے پھیلائے جا رہا ہے اس سے پہلے پریس میڈیا آیا اس کے ذریعے سے علم پھیلائے جا رہا ہے تو گوہ ہے کہ یہ ذرائع بڑھے یہاں تک پہلے ویب سائٹوں کے اوپر علم تھا اب تو ورس اپ کے اوپر علم ہیں ورس اپ فون آپ کے ہاتھ اس کے اندر بھی علم ہیں اس سے بھی آپ کا سوی علم کر سکتے ہیں تو گوہ ہے کہ ویب سائٹ سے ویڈ سپ پہ انسان پہنچ گیا اب یہ سارے کے سارے جتنے ذرائع ہیں یہ طلب علم کے ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ تحضیب و تمدن کی ترقی کے نتیجے میں انسانوں کو مہیا کر رہے ہیں اب یہ انسان پر ہے کہ پہلے زمانے کا انسان اگر بل مشافہ ملاقات کو میسیوز کرے یا بل کتابت ملاقات کو میسیوز کرے نتیجہ یہ ہے کہ وہ علم سے محروم رہتا تھا بلکل اسی طریقہ آج اگر ان ذرائع کا صحیح اور پوزیٹیو مصبت استعمال کرے گا تو یہ طلب علم کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا آپ اپنا ورس اپ کھولیں اپنا سوشل میڈیا کھولیں نیت پہلے بنا لیں کہ یا اللہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں میں طلب علم کے لیے ورس اپ کھول رہی ہوں کوئی علم کی بات مجھے مل جائے کوئی اللہ رسول کی بات مل جائے کوئی قرآن کے آج میرے کان میں پڑ جائے جیسے طلب علم طلب علم کے لیے جاتا ہے اور طلب علم کے اندر جا کر اس کو ہر طرح کے نفس و شیطان کی خواہشات بھی توڑ کر اس کو جہاں طلب علم میں استقامت سے چلنا پڑتا ہے گویا کہ پورا ایک جہاد نفس ہوتا ہے تو جہاد نفس کر کے وہ علم کو حاصل کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے آج اگر آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو سوشل میڈیا میں بھی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جہاں آپ کی خواہشات کو جائے وہ برنگیختہ کرتی ہیں گناہوں کی طرح دعویٰ دیتی ہیں اب آپ کو مقابلہ کرنا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کو توڑ کے آپ طلب علم کے راستے میں مستقام سے لگے رہے ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی علم فاضل کی تقریر سننا چاہتے ہیں کوئی طلب علم کے کلاس لینا چاہتے ہیں تو کئی پاپ اوپ اس کے اندر آئیں گے کئی ایسی چیزیں آ جائیں گی جو آپ نہیں دے آپ فورا اس کو سکیپ کریں گے فورا اس کو آپ کاٹیں گے فورا نگاہ ٹائیں گے بھئی یہی مجاہدہ اللہ کو پسند ہے آپ اس مجاہدے کے ساتھ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے طلب علم حاصل کر رہے ہیں اور جب تک اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے جب تک آپ اس سوشل میڈیا یا اپنے ورس اپ کے اوپر علم کی اصول کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت تک آپ اللہ کے راستے میں ہیں آپ اللہ کے راستے میں کوئی ہے کہ آپ کو اس حدیث کی روشنی میں میں نے ایک ایسی پتے کی بات بتا دی ہے کہ آپ ورس اپ بھی لے کے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا لے کے بیٹھے ہیں لیکن آپ طلب علم کی نیت یا علم کی بات مل جائے کوئی عقل فہم کی بات مل جائے کوئی خرافات مجھے نہیں دیکھنے خرافات آ جائیں اس کو مائنس کریں اس کو سکپ کریں پھر آپ طلب علم کی کوشش کریں مثلا ہماری فہم دین کلاس آتی ہے ہر جو میں رات کو گیارہ بجے سے ساڑھے بارہ وجہ تک ایسی سنٹائم کو فہم دین کلاس اتنا ہی علم آپ حضرات کو پیش کرنا ہوں جو ضروری فرض این ہے اب آپ جتنی دیر تک اس کلاس کو آپ سن رہے ہیں کلاس کے اندر ہیں یا اس کی کوشش کر رہے ہیں آپ اللہ کے راستے میں حالانکہ بظاہر گھر میں بیٹھے ہیں لیکن سوشل میڈیا سامنے ہیں اپنے بیڈ روم کی آرام و راحت میں موجود ہیں لیکن اللہ کے آپ لکھے جا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طالب علم اتنی بڑی چیز ہے اور یہ آج کی جدید میڈیا اس کے مائنس اور نیگٹیو اثرات لینے کے وجہے اس کو پوزیٹیو ویگ کے اندر آپ اگر استعمال کریں اور پوزیٹیو چیزوں کے اندر نیت کو درست کر لیں اور حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملی مومن کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے آپ نے نیت طالب علم کی کی اور اب آپ نے ورسپ کھولا اب آپ اس گروپس کے اندر دیکھ رہے ہیں علم کی کونسی بات ہے اس کو آگے شیئر بھی کر لیا اور شیئر کرنے میں میں حیشہ کہتا ہوں کہ بغیر کسی عالم سے ویریفائی کیے بغیر شیئر نہ کریں اگر اس میں حوالہ بھی لکھا کہ صحیح بخاری شریف آپ کسی عالم سے فیزیکلی کال کر کے ٹیکس کر کے کہ یہ حدیث بخاری شریف کے حوالے سے لکھی ہے کیا یہ درست ہے میں آگے شیئر کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں وہ کہاں اب یہ حدیث آتی ہے اب آپ شیئر کریں کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے اس کے اندر کوئی بھی اس کے اندر اپنا انپورٹ ڈال سکتا تو آپ کیا کریں گے کسی نے حدیث کوئی عنوان بنا کے لکھ دیا صحیح بخاری شریف آپ تو بخاری کے حدیث سمجھیں گے اس لئے فیزیکلی جو بالمشافع عالم سے استفادہ ہے وہ دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتا وہ تو بین سند اور توسیق کا ذریعہ وہی ہے آپ یہ سوشل میڈیا نہیں ہے سوشل میڈیا آپ کو انفام کرے گا ایک چیز سے لیکن ویریفیکیشن آپ کو فیزیکل مستدع علی میں سے کرنی چاہیے اسی طریقے سے بہت سے اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان سے لکھے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آگے قولِ ذری لکھا ہوتا ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں آپ حوالہ مانگے لکھنے والے سے یار اس کا حوالہ اور ریفرنس بتائیں ریفرنس بتانے کے بعد پھر اصل کتاب کی حوالے سے کسی مستند عالم سے پوچھیں کہ جی ان کی یہ کتاب اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور وہ کہاں جی لکھی ہوئی ہے تو پھر آپ کہے جی اب یہ درست لیکن لوگ ہر دوسرا قول حضرت علی کے نام سے لوگ لکھے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو لیکن بات یہ ہے کہ اس پر ریفرنس نہیں ہے اور حمز اور ریفرنس کے محتاج ہیں ریفرنس کے بغیر اب بات کو پھیرا رہے ہیں کسی کے ذمہ لگا رہے ہیں ایک بات کو بھلی اچھی بات ہو لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کی طرف سے پیش کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے پیش کر لیں یا یہ کہہ دیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے ویریفکیشن آپ خود کر لیں اب آپ نے قول ذکر کر دیں تو گوئے کہ احتیاط احتیاط برتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی آپ جو طلب علم کا ذریعہ بنا کے گھر بیٹھے آپ جو ہے فی سبیلیلہ کا عجل و ثواب پا سکتے ہیں اور جب اس سے حاصل کریں گے تھتا یرجیا یہاں تک کہ جب حاصل کر لیا علم تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا وارث بنا دیتے ہیں یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوشل میڈیا ویب سائٹوں سے ورڈ سب تک ہم جو پہنچ گئے ہیں ان سے استفادہ علم کی نیت سے جو چیزیں ہم دیکھیں اور سنیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارا اترا وقت جو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آپ نے اس پہ لگایا وہ طلب علم میں لگے گا اور سب کا سب آپ کو عجر ملے گا یہاں تک کہ فی سبیلہ والا عجر ملے گا جس کی میں نے بتائی کہ وہ ایک عمل جو ہے انچاس کروڑ کا عجر و ثواب رکھتا ہے تو گوہ ہے کہ آپ کو انچاس کروڑ کا سواب عطا کیا جا رہا ہے اس لئے جو ہے اس انداز سے آپ چلیں گے تو دنیا کی اس وقت کی یہ جو جدید جو ایڈوانس جو چیزیں ہیں ان کو بھی پوزیٹیو وی میں یوز کر کے آپ اللہ کو پا سکتے ہیں آپ اس سے آوائیڈ نہیں کر سکتے آپ یہ سوچیں میں سوشل میڈیا دیکھوں گا ہی نہیں میں وٹس اپ کو آف کر دوں گا میں یہ نہیں کروں پہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے کرنے بہر کاری بھی رہے ہیں بہت سے ایتے جن کے پاس سیل فون ہی نہیں ہے جو جانتے نہیں کہ مپیوٹر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ذہن قسم زہن نصیب ایسے اللہ والی بھی اگر ہیں تو بہت خوب لیکن بات یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے بہت دشوار راستہ ہے لیکن یہ کہ اگر آپ کے سامنے چیزیں ہیں آپ اس کو پوزیٹیو وی میں یوز کریں خرافہ سے بچ کے چلیں تو آپ کا سوشل میڈیا بھی جتنا ٹائم لگے گا وہ سب فی سبیل اللہ میں لکھا جائے گا اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیتیں اور طریقہ کار کو جائے سنت کے مطابق کر کے لے کہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین